یار سیڈلی ہمارے پاس ایک بیڈ نیوز ہے کہ بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یار یار آیان تُو نے بہت کھیل لیا اب مجھے دے رہا کر چلے دے دے میں جا دیتا ہوں میں نے دیتا میں تجھے پکڑ دوں گا السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج کرکٹ ورلڈ کپ کا پاکستان ورسس انڈیا میچ ہے اور آج کا یہ میچ بہت زیادہ قرارہ ہونے والا ہے اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ یار سیڈلی ہمارے پاس ایک بیڈ نیوز ہے کہ ہمارا ٹی وی خراب ہو گیا ہے اس کو ہمیں ابھی ٹھیک کروانے جانا ہوگا کیونکہ جب تک ٹی وی ٹھیک نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ملنا اور میں آرام سے بیٹھ کے میچ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس لیے مہین بھائی تھوڑی دیر تک آئے گا وہ کسی کام سے گیا ہوا ہے تو جیسی وہ آئے گا میں اس کو کہوں گا کہ مہین بھائی چلو ٹی وی ٹھیک کروانے چلتے ہیں اور آج ہی میں وہ ٹی وی ٹھیک کروانے چلتے ہیں مہین بھائی کا انتظار کرتے ہیں اور جب مہین بھائی آئے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ چلتے ہیں تو یار اب ہم جا رہے ہیں ٹی وی ٹھیک کرانے چلو مہین بھائی چلتے ہیں مہین بھائی آج لازمی ٹھیک کرانے ہے ٹی وی اگر نہ ہوا نا پھر دیکھنا میں ہنگامہ کروں گا اب پتہ نہیں ہو رکھنا لے ٹھیک کرانے کیا رکھنا نہیں ہے آپ مجھے سامنے ٹھیک کروانا ہے یہ تو نہ دیکھیں یار پہنچ گئے ہیں شکر ہے یہ پھٹی ہوئی ہے برنا بات ساری دکانے تو بل پڑی ہیں اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیچویشن یہ نار جل گئی ہے نار جل گئی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا پینل نہ ایڈالے گا مجھے پہنچ گئی ہے ہمارے ٹی وی کا پینل خراب ہو گیا تھا جس سے چینل چینج ہوتے ہیں اس سے بٹنز بھی اپنے خراب ہو گئے تھے اور اس سے پینسر بھی خراب ہو گیا تھا تو پورا پینل نیا جلا ہے ہمارے ٹی وی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹی وی ہمارا ٹھیک ہو گیا اب ہم سبوں سے میش دیکھ بائیں گے چلے مہین بھائی چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں مہین بھائی چلتے ہیں ٹی وی کو انسٹال کرتے ہیں اے فیومنٹس لیٹر تو یار یہ مہین بھائی اب لگا رہا ہے ٹی وی کی بھائی عباد میں لگاتے ہیں پہلے لگے گئی کی بھائی اوپر جا کے کی بھائی نہیں لگتی پہلے چلو بھائی بسم اللہ کرو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یار آڑا گیا اسی ہی ترہ کرو پہلے اس سائیڈ کا ڈاللو پھر اس سائیڈ کا ڈاللو تمہارا میں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ دونوں ایک ساتھ نہیں ڈال ساتھ نہیں نہیں دونوں ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے رائٹ ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے رائٹ ساتھ نہیں ڈال گیا اوہ مشہل اور یہ شکر ہے الحمدلیلہ کے ٹی وی چل پڑا ہے انڈیا ون نتاس ان چوز تو بول فرست یہ تو بلکل اچھا نہیں ہوا کیونکہ تاس ہمیں جیتنا چاہیے تھا تاس بھی بہت بڑا ڈیسائیڈر ہوتا ہے اور انڈیا نے تاس جیت لیکن اللہ انشاءاللہ خیار کرے گا اور پاکستان ضرور یہ میچ جیتے گا پہران تاس پہران جیتے گایز انفرچنیٹلی ہماری ٹیم چاہے وہ اچھا پر فارم نہیں کر سکی آج کے میچ میں اور بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے لیکن کائز کوئی بات نہیں چلیں ہار چیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے ابھی پاکستان کے اور بھی بہت سارے میچز ہیں انشاءاللہ وہ سارے میچز انشاءاللہ ضرور پاکستان جیتے گا اور ہمیں ابھی بھی پکا یقین ہے اپنی ٹیم پر اور ہم فل سپورٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اور آج ہم نے پلان بنایا ہے کہ رات کو ہم لوگ گراؤنڈ میں کھیلیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی سپورٹ نہیں کیا کرکٹ یا بیٹ ونٹن وغیرہ ہم لوگ شام کو کھیلیں گے اور ملتے ہیں پھر شام کو آپ سے پہلا میچ جو ہے اس میں ایک طرف ہے موین بھائی اور احمد رضا اور دوسرے میچ میں ہے آیان اور احمد کریم اور یہ میچ ہے دس دس پوائنٹس کا تو دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے پہلی سرویس موین بھائی کی طرف سے ایک پوائنٹ موین بھائی اور احمد رضا کی ٹیم کو مل چکا ہے اس سائیڈ کا جو ہے وہ تین سکور ہو چکے ہیں تین پوائنٹس اور اس سائیڈ کے ہیں جو دو پوائنٹس ہو چکے ہیں تو دین دو کی سیریز چل رہی ہے اور تین اور تین ہو چکے ہیں برابر ہو چکے ہیں سو گائز یہ والی ٹیم جو ہے وہ ہماری وینر ہو گئی ہے اور ان کو ریوارڈ میں دس دس روپے ملیں گے تو آپ دونوں اپنی ہار پہ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے موین بھائنٹس ہیڈنگ کر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سو گائز ان کا تو کہنا ہے کہ ان کے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے جیتے ہیں آپ نے جم پہ جیتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے یہ 5, 6 دن میں پہلا میں جیتے ہیں ہم اتنے جیتے ہیں اور 4 دن سے یہ پہلا میں جیتے ہیں یا ہٹھانے والی پارٹی کا یہ ہے وہ دھاندلی سے ہٹھانے والیратی اور آ등یون لوڈا کیانے والی٢ہ یہ ہے کہ وہ اپنی محنت سے جیتے ہیں تو اب یہاں پر دوسرا گیم ہے ہونے جا رہا ہے گائز میں کھلوں گا اور بلوگ جو ہے وہ موین بھائی بنائے گا چلو موین بھائی گیم شروع ہو چکی ہے احمد الرزا اور مویز بھائی دوسری طرف ایان اور احمد کریم دوسری طرف ایان اور احمد الرزا بلا کر جیسے گئے میں تھک گیا ہوں اس لئے میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں پر میچ جاری ہے یار ایان تو نے بہت کھیل لیا اب مجھے دے رہا کر چلے دے 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 میں جا دیتا ہوں میں نے دیتا ہوں میں تجھے پکڑ لوں گا میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں یہاں 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 جاتا ہوں ایان بھاگ رہا تھا اور اچانک اس کا پاؤں جو ہے وہ کھڑے میں پڑ گیا اور اس کے پاؤں میں جھٹکا گیا تو اب یہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی اپنے پاؤں کو لے کے تو اب میں تھوڑی سی اس کو فیزیو کراؤں گا اور اسے پاؤں کو ٹھیک کروں گا ہم لوگ بہت کھیلے اور اب ہم تھک چکے ہیں تو اب آرام کرنے کا ٹائم ہے رات بھی کافی ہو چکی ہے تو میں ویلوگ کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیچے اور بن جائے ہمارے ساتھ الٹرا پرو میکس تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تبدہ کے لئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ